جب سارے خزانے اس کے ہیں تو اتنا دل دبا کے کمان چھوٹائی کرو کی چھوٹائی دے نینا دولا کے کھوک بودم لگا کریم سرما کاجال جائی ہمارا رب کوئی نولا لگڑا رہی ہے گونگا بہرہ رہی ہے ان اللہ اللہ کل شاید قدیر بندے جب تیرا کام کہیں نہ بن رہا ہو چھوٹکے سے وضوظ کر اور اپنے رب کی دہلیل پر آنچوں کی جھڑی لگا دے وہ کریم پرپردگاہ جب ترم کرنے پہ آتا ہے تو کامان تنگ ہو جانتے ہیں ماں کو پرپردگاہ دے اچھا کچھ مانگنے والے ہی مانگ دے ہو اللہ چھوپن پرور کی چھوٹائی دے دے اب یہ پورا ماں ہو نا چھوٹائی کیوں مانگتا کوئی دنیا کا سیل سمجھ دا دنے اللہ ہی کی بادشاہت ہے زمین اور آسمانوں میں زمین اور آسمانوں میں جو پھٹی ہے سب رب ربا ہے جب سارے خزانے اس کے ہیں تو اتنا دل دبا کے مانچہ ہوتا ہے چھپر کرو کی چوتھائے دے دیا پورا پورا مانچہ دیتا تو بہت خوش ہوتا ہے مانگنے والے اسے راضی ہوتا ہے ایک سینٹ کے چوکٹ پر اگر آدمی دن میں دو مرتبہ چلا جائے مانگنے کے لئے تو سروا گھتا جاتا چلے آئیں آئیں اور اللہ کہتا بدو جتنا مانگنا چاہتے ہیں جتنی بار مانگنا چاہتے ہیں مانگو پانچ مرتبہ تو اس نے خدایم ٹھٹس کر دیا مانگنے کا فجر ہے زور ہے اثر مغری بیشہ یہ پاچھ وقت مجھ سے ملنے کا میری طرف سے دیا گیا ٹائم ہے میرے بندوں اور مجھ سے مانگنے کا یہ ٹائم ہے اس کے علاوہ بھی تیرا جی نہیں بھرتا جب تیرا جی چاہے مجھ سے بات کرنے کے لئے مدرسوں کو زندگی دینے کے لئے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مدرسوں کو پروڑوں دنیا میں جو بھی چالانک قومیں ہیں وہ اپنے بچوں پر محنت در پڑھاتی ہیں اپنے بچوں کو آج کی تاریخ میں آپ کے پاس دنیا کے ہر مرض کا علاج only qualification صرف تعلیم ہے صرف پڑھائی ہے دنیا کو طاقت سے آپ نہیں جیت سکتے ہیں اس لئے کی طاقت دنیا کے پاس زیادہ ہے آپ کے پاس دنیا کو پیسوں سے آپ جیت نہیں سکتے ہیں پیسہ دنیا کے پاس بہت زیادہ ہے آپ کے پاس نہیں اب اس کو جیتنے کا ایک option بچتا ہے اخلاق کے مستقب اس اخلاق سے دنیا کو جھوٹا جا سکتا ہے حجاز کی سرزمین پر مصطفیٰ کریم نے اپنے اخلاق قریبانہ کی بنیاد پر لوگوں کے دل جیتے تھے اور اکھند بھارت کی سرزمین پر ایک مہمتنگ چشکی نے اخلاق مصطفیٰ کی روشنے میں کام کیا تو نبے لاکھ دلوں میں اسلام کے کلمے کی روشن ہے یہ اخلاق اخلاق اچھے چھکیئے انشاءاللہ کام ہوگا علم حاصل کیجئے اخلاق مصطفیٰ کی روشنی میں علم سیکھئے اخلاق مصطفیٰ کی روشنی میں یاد رکھنا جو علم اخلاق مصطفیٰ کی روشنی میں حاصل کیا جاتا ہے وہ علم رحمت ہوتا ہے اور جو علم اخلاق سے کالی ہوتا ہے وہ علم ظلم و پربریت کی بنیاد پر آبادیوں پر بم برساتا ہے کیا آپ پتا سکتے ہیں کہ ناگا ساکی پر بم برسانے والے لوگ کیا بھینٹ چرانے والے لوگ اراد افغانستان کو تباہ کرنے والے لوگ کیا بکری چرانے والے لوگ ملک شام اور آج کی تاریخ میں فلسطین کی اینڈ سے اینڈ بجانے والے تجال کیا انپڑ اور کمار ہیں جی نہیں نہیں گریڈ جیٹڈ ہیں کوالی فائد ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں مگر چونکہ یہ علم اخلاق مصطفیٰ سے خالی ہے ایسا علم جو نبی کے اخلاق سے خالی ہوتا ہے وہ انپسان کو جانور برانے دیتا ہے اور جو علم اخلاق مصطفیٰ روح پھارا کر لیتا ہے وہ علم رحمت کی چھتر چھایا پر کر دنیا پر پر پڑتا ہے یہ مدرسے وہ ہیں جہاں پر علم سکھایا جاتا ہے اخلاق مصطفیٰ کی روشنی میں اس لئے پڑھئیے بچوں کو بھیجے مدرسے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں مدرسے میں وہی بچے بھیجے جاتے ہیں جو کسی مدرسے اور اسکول میں نہیں چلتے ہیں کسی کالج میں نہیں چلتے ہیں وہی بچے بھیجے جائیں گے مدرسے پڑھنے کے لیے مند مدھی کا ایک دم یا ایک آگ چھوٹی ایک بڑی ہو ایک دم کالا کالا لالتا کوئی پیدا ہو جائے ہاں تو وہی بھیجائیں گے اس کو انسانسا پیدی بنا اس کا ملہ بڑیاں بڑیاں بچہ پیدا ہو ہاں بڑیاں بھی ہے ان شاء اللہ اسے انجینئر بنائیں گے اسے وکیل بنائیں گے تھوڑا اوڑا پیر تیرتے ہوئے ماشاءاللہ آپ سے ہی بنائیں گے ماشاءاللہ ٹھیک ہے بچے بچے ہم کل جہاں تھے تقدیر میں ایک بچارہ نابینا تھا وہ بھی ہافی ہاں کل کی بات اردوئی میں امومن دیکھا یہ ہی ہے اور حیرت اس بات پر بھی ہے جس کو اسکول میں پڑھنے کا شرف خاص ہوتا ہے اس کے ہاؤ بھاو الگ ہوتے ہیں رات میں چار بجی جہاں جاتی ہیں صبح میں ایک تم پھور میں گڑو راجہ کو جگہ کر کے نہدہ دولا کر کے کھوک پودا اٹھنڈا کریم دی شرما کھاچا شود میں جوتے کے اندر موزہ بڑیاں سا پیل پرزر سزا کر کے پراتھا بھی دیسی دیوالا اور آم نے ڈیوشی بنا کے رکھ دیں گی چوکلیٹ میں اسی میں رکھ دیں گی پیسے بھی اسی میں رکھ دیں گی بیٹا اس کو کھالے اور پیسے استعمال کھال لینا جب تیار ہو جاتا ہے تب جاتی ہیں کنڈو کے پاپا کو جگانے کے ارے اٹھئے ارے کنڈو کے پاپا ہاں ہاں کنڈ کا ٹائم تو وہ آنکھیں مسلسلسلسل دیں گا لیکن جب اس بچے کی باری یاد جو مدر مدر میں جا رہا ہوں چوکلیٹ لیٹ آم لیٹ پیسے نے اور نہ ہی اس میں پراتھا تھا یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے یہ ستنر پران کا چار برک پہلے کا پھٹ گیا چار پیچھے کا پھٹ گیا یہ دونوں نلی چادو ہیں ہاں یوں پوشت ہے لگتا آرارو لگاؤ گا چڈی پٹی ہوئی ہے پنیاین پٹی ہوئی دو تتا چار 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 پڑ بھی کھاتا ہے روتا ہوا مدرسل پہ باتا ہے مگر سن لو پاپو اور ماہو جب تم مرنے لگ ہو گئے تمہاری جان تمہارے گلے میں اڑکے گئے کھلو اذا ملغت تراغی وقیل من را وزنن انہو الفرا والتفت اس ساکو بسا الہ رب کا جام اے ذنی مسا ہاں ہاں جان جان گلے میں اٹک جائے تو تمہارا ڈاکٹر کہیں گردہ چوری کر رہا ہوگا تمہارا انجینئر کہیں فرضی دستخط کروا کر کے کوئی پلان پاس کروا رہا ہوگا تمہارا وکیل کہیں کالا 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 کوٹ پہن کے کالے کالے کلم پھولے کر کے کالا کالا کام کر رہا ہوگا اور وہی نتہوا تھٹھا کرتا میلہ کچھلا پیجاما یہ سنن قرآن جس کو تم نے دیا نہیں ہے جس کی تُو نے بیدو نہیں سمجھی اور تُو مر رہی ہوگی اور باپ تو مر رہا ہوگا وہی اٹھے گا اور قرآن اٹھا کے بیٹھے گا یاسیم والقرآن الحقیم انکہ لبنالقرسالیم علیہ صرحت مستقیم اللہ یہ میری ماں یہ میرا باپ ہے اگر مرنے کا وقت آ گیا ہے تو روح آسانی سے لکھا اگر نہیں آیا باپ تو مولا شفا دے دے کام کون آیا جس پر تم نے دعا نہیں دیا جس کا تمہیں احساس نہیں رہا ہے جس پر تم نے میند نہیں کی ہے ہم بھی مدرس کے آدمی ہیں لوگ دیکھے آتے ہیں حضرت اس کو یہی دالتا ہے یہ مال کہیں نہیں چلتا ہے اس کو یہی دالتا ہے پھر بھی او لوگو جو مال کہیں نہیں چلتا ہے یہ مدرسوں کے اسطاف کے لوگوں اس مند بدھی کے دل پر قرآن کے تیس بارے کے تحریر لیتے ہیں اس پھٹیچر مال پر بھی اتنا کام کا مال بنا دیتے ہیں اتنا کام کا مال بنا دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے قرآن کی امانت کو سینے میں رکھ کر کے امانت خداوندی کا بازادہ طور پر وہ ایک کمانڈر بن جاتا ہے اس کے تہبہ و بقا کا زامن بن جاتا ہے یہ بھی ہمیں دیکھیں اگر بچہ اسکول پڑھتا ہے تو اس کا انگریزی کا ٹیوشن پڑھانے کے لیے ایک سبزچ کا ایک ہزار روپے بندہ دیتے تھے کسی کو دو ہزار دیتے تھے اور سر ساپس دباتے ہیں سر تیبال کرسی ناشتا چائے پانی بلکم بلکم ایڈوانس میں ایڈوانس میں اس کا جو ہے نظرانہ اور فیس تیس کا کی تاریہ برا ہونے سے پہلے 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 اور قرآن شریف کا ٹوشن پڑھانے اور مولانا پوچھ لے کیا لیں گے ڈڑھتے ڈڑھتے دوسروں میں بولتا ہوں سارا تو کیا بولتا ہوں بڑھتے دوسروں میں پانچ بچے پڑھانے ہیں آپ کو نہ اس کے لئے چائے نہ پانی نہ نشتہ نہ تے بلے اسکول کا ٹیچر اگر بچے کہیں نانی مانی کیا جانے والے ہوتے تو بچوں کے دسر آج آپ لائیے بچے جارہ نانی کیا جا اور مدرسے جناب مولانا صاحب آپ جی آئے انہیں کوئی نہیں کرتا وہ چلے گئے گئے نانی کیا ویچارہ اتنی دن سے آتا ہے تیل خرچا کرتے موٹر سائیکل سے یا پی دل یا سائیکل سے آیا اب ہاں جناب بچے نانی کیا کتنا پھر پھر ہمارے یہ ہماری سوچ ہے شکر مناؤ آمینہ کے لانے تعلیم کو ہوا اور پانی سے زیادہ ساتھ کرتے دنیا کان میں پڑھاتی تھی کان میں کوئی سننے نہ پائے مگر آمینہ کے لانے جان کیا کیا دار ارخم میں بیہ کر جو تعلیم دینی شروع کی نا تو آقا کریم علی السلام کے اس کرسگاہ میں مکہ کے ابو بکر بھی پڑھتے تھے حرشا کے بلال بھی پڑھتے تھے حضرت عمر بھی بھی پڑھتے زید بن حرشا بھی پڑھتے تھے عثمان غنی اور مولا علی بھی پڑھتے تھے سحیب رومی پڑھتے تھے آقا بھی پڑھتا تھا غلام بھی پڑھتا تھا اور یہ بھی آپ حیرت کریں گے دنیا میں بارمی پاس کرنے کی بعد لائنیں الگ الگ ہو جاتی پانچ پانچ سال آئے تب کسی فن کا کوئی ماہر بن آئے مگر اے لوگوں ہمارے مصطفیٰ اکیلے پروفیسر ہے ایک ہی کتاب ہے ایک ہی گھنٹی ہے کلاس ایک ہے سب جگ جگ پہنے والے لوگ اسی ایک کتاب کو پڑھ کر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے کوئی انجینئر بن رہا ہے کوئی جج بن رہا ہے کوئی آئیے سب سب بن رہا ہے کوئی فوجی جنرل بن رہا ہے کرنل بن رہا ہے پڑھانے والے نے اسی دھنسے پڑھایا ایک کتاب پڑھایا ہے مگر پڑھانے والے نے علق علق دشت مطاقر کرتی ہے اور ذہن وفقر کو روشن گیا ہے یہ کبھی آپ نے دیکھ پڑھنے کا انداز کیا تھا حضرت عمر جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے جس کو حضرت عمر کا بھائی قرار دیا گیا تھا حضرت عمر نے آپس میں دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ آج تم پڑھنے جاؤگے حضور کیا میں بزار میں کمانے جاؤں میں جو کماؤں گا آدھا میں رکھوں گا آدھا تم کو دوں گا اور تم جو پڑھ کے آگے وہ مجھے سکھا دوگے اور دوسرا دن آتا تو حضرت عمر پڑھنے جاتے دوسرے صحابی جاتے کمانے کے لئے حضرت عمر جو پڑھ کے آتے اپنے اس بھائی کو سکھاتے وہ جو کماتے آدھا پیسہ حضرت عمر اس طرح سے پڑھنے کا رواج ڈالا بدر کے موقع پہ ستر قیدی گرفتار کر کے لائے گئے فیصلہ یہ کسی نے کہا ان کی گردنیں مار دی جائیں قتل کر دیا جائے یہ کر دیا جائے حضرت ابو کر نے کہا یا رسول جانتے انہیں کیا حکم دیا تھا جس کو پہن لکھنا آتا ہے مکہ کا کافر گرفتار کر کر لائے گیا ہے مدینہ کے انسار صحابہ کے دس بچوں کو پہن لکھنا سکھا دو یہ ہی تمہارا کفر ہے اس طرح سے تعلیم کو عام کیا گیا اس طرح سے پڑھایا اور لکھایا گیا کیونکہ ہمارے جانتے تین طلب کی اہمیت ہم اپنے بچوں کو اتنا بڑا موڈائل دے ہیں آج کی تاریخ میں لیت کا ٹاپ ہے اتنا بڑا بڑا اب چھوٹکے کا کام نہیں سب بڑا بڑا دیا تھا اس کام کے لئے بچے پڑھیں گے آن لائن جو بچے آف لائن نہیں ملتے ان کا باپ پڑھ رہا ایک فنگر پھرن کے نیچے جہنم دھکتا ایک فنگر پھرن کے نیچے اکیلے میں بیٹھ کرتا رات کی تنہائیوں میں بہی آئی کو ارود بخشا جاتا ہے پھر جب ناک کٹ جاتا جاتا بیٹھ کے بیٹھ روتے ہیں کوئی پلی پلی تا لگ اتنا بڑا پلی تا لگ لگ ہے اس لئے مسلم قوم کے لوگ تعلیم کی اہم لگ سمجھو تعلیم کا بیرو سمجھو تعلیم کب بقام تم جو پڑھا میرے قوص حرماتے درست العلم حت سرط قطبہ پڑھتے 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 بے قطبے زمانہ بڑھتے بگر پڑھے لے کچھ نہیں ہونے والا رسیار مت بنو بھین سرانے والے مت بنو حکومتیں بھی آج کی تاریخ میں بہت زیادہ فگر مندھ علم کی حوالے سے دیواروں پہ نارے دکھتی ہیں اگو تھا رہے نارے گائے بھین چرائیں گے پھر بھی پہنے جائیں گے ساس بہو یک سات پڑھے گی مہینہ انپڑھ نہیں لے گی یہ حکومتوں کے نارے ہیں وہ انہی فکر مندھ ہیں کہ ہمارے دیش کے لوگ گریڈ بنے پڑھے لکھے لوگ ہوں اور ہمارا حال یہ ہے آٹھمی دسلی پاس کرتے کرتے بھمبی بھاگ جائیں گے کلکتہ بھاگ جائیں گے لدیانہ بھاگ جائیں گے کوئی سلائی کے دکان میں جا کے بیٹھ جائے گا کوئی وہاں جا کر کے مچھلی بیچے گا کوئی ہوتو سکتنے آپ دو وقت روحی تو مل سکتی عزت نہیں مل مل عزت تو تعلیم سے مل گی عزت پڑھنے لکھنے سے مل گی تو پڑھئے لکھئے اللہ فرمات نون والقلب وما یسترون قسم نے قلم کی اور قلم جو کتب بھی لکھتا ہے رب نے قلم کی قسم اٹھائی کچھ تو بات ہے تو اپنے بچوں کو لیپ ٹاپ دینے سے ضروری ہے ان کے ہاتھوں میں قلم لیا جائے بچوں کو پڑھا جائے بچوں کو تعلیم دی جائے بچوں کو سکھا جائے تعلیم نوکری کے لئے نہیں ہوتی یہ دھیان نکھ نکھ ہم نے یہی دیکھا ہے ہمارے دیش میں ہمارے مسلمان کم پڑتے کیا بتائیں کیا پڑھیں جب نوکری نہیں ملتی یہ ہم نے سنٹینس سنا ہے جب نوکری نہیں ملتی ہے تو پڑھنے کا مصلاح ہوتا ہے تم کتنی بڑے بیوکوف ہو تم نے تعلیم کو روپیوں سے تول لانا ہمیں اگر پیسوں سے تعلیم ملتی تو جتنے بڑے بڑے جاہل سینٹ ہیں سب پیسہ دے کے تعلیم میں ہم نے دیکھا بڑے بڑے شہروں میں عرب پتی آدمی ہے مگر سگنی چر کرویں کی باری آتا ہے اسے پکڑتا ہے اس کو دھنگ کا سگنی چر کرنا نہیں آتا ہے کرو پتی دستخل کرنا اللہ کا فضل ہے یوں تھی ہے بھئی شاہر اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا آتا فرماتا میرے حضور نے یوں ہی فرماتا ہے میدان جنگ میں جانے والے مجاہد و تلوار دینے سے زیادہ ثواب کا کام یہ ہے کسی مدرسے کے بچے کو ٹوٹا ہوا کلم لے جس ایک کاش ہماری قوم سمجھ دی کہ اللہ نے قسم کیوں اٹھائی ہے کلم میں ہماری قوم کے لوگ کلم پکڑتے اپنے ہاتھ باروی پاس کرتے کرتے ہمارے مسلم کمیٹی کے بچے چودہ پرسنٹ رو آؤ کر جاتے تعلیم چھوڑ کے بھاگ جاتے تعلیم اس لے سکھو تاکہ علم کی روشنی پہنا